آپ کو فیس بک کی اصل طاقت کا انداز نہیں آج دنیا میں گوگل پر سب سے زیادہ فولورڈ آدمی ہیں مارک زکربگ پہلا ینگیشٹ ارپتی دنیا کا بنا 23 سال کی عمر میں نمسکار دوستو آج ہم مارک زکربگ کے سپر کے بارے میں چرچہ کریں گے جو فیس بک کے ساتھ ساتھ دنیا کے ڈیجیٹل سامراجے کی استاپنا میں ایک مہان یوگدان دیا ہے کون ہے یہ مارک زکربگ سن 1924 میں پیدا ہوا نیویوک کے اندر پیتا ڈینٹس ماتا سائکیرٹسٹ ہے مارک زکربگ مارک زکربگ ایک امریکی کمپیوٹر پروگرامر ہے اور انٹرنیٹ ادھمی ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں فیس بک کو لاکر انہوں نے سوسل میڈیا کرانتی کو بڑاوا دیا آج ایسا عدبود انسان ہے کہ فرنس ہو ہیبرو ہو لیٹین ہو میڈرین ہو یا انگلیس ہو لگ بگ آٹ باسہ ہی پھڑ بھی سکتا ہے پھڑا بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے مارک زکربگ جو کی کو فاؤنڈر ہے میٹا پلیٹ فورن کے جن کی ابھی کی نیٹ ورث 183.3 بلین ڈولر ہے ایس بک کو 10 ملین یوزر تک پہنچنے میں 852 دن کا ٹائم لگا ٹیوٹر کو 10 ملین یوزر تک پہنچنے میں 780 دن کا ٹائم لگا انسٹاگرام نے 10 ملین یوزر کو ایکوائر کر لیا صرف 355 دنوں میں بٹ تھریٹس بھائی انسٹاگرام نے 10 ملین یوزر ایکوائر کر لیا صرف 7 گھنٹے میں اور صرف 5 دنوں کی اندر تھریٹس نے 100 ملین یوزر ایکوائر بھی کر لیا اور اپنے کمپیٹیشن کو چڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیا مارک نے بچپن سے ہی اتنے جینیس اتنے بھوکسٹ عجیب و گریب بچے تھے بچپن سے ہی دکھنے لگ گیا تھا جب بچے گیمنگ میں انول ہوتے تھے یہ پروگرامنگ میں انول ہوتے تھے ان کو کوڈنگ سکھاتے ہیں کوڈنگ سکھانے کے لیے ایک ٹیچر سے ریکویسٹ کی اور اسے گھر لے کر آئے ٹیچر مارک جو کہ وہ کو دیکھ کر کھہتے تھے یہ سٹوڈینٹ تو میرے لیے بھی آؤٹ آف سلیوس ہے جو مارک کا ٹیچر تھا وہ مارک سے ٹیچنگ لینے لگ گیا ایسے تیز دیماغ کے آدمی تھے مارک ٹیچر اپنی ساری کوڈنگ بھول گیا اس سے کوڈنگ سیکھنے لگا مارک اینٹرپنیوریل تھے بچپن سے ہی ان کا دیماغ الگ پرکار سے چلتا تھا مارک نے اپنے پاپا کے لیے ایک سوپٹیوری بھی بنایا تھا جس کے مادم سے وہ اپنے پاپا سے اونلائن باتیں کر پاتے تھے پروگرامنگ میں مارک کی روچی اس قدر بھڑی کی ان کا پرینام فیس بک کے جریہ ہمارے سامنے ہے دس سال کی عمر میں جب ان کا ایڈوانس پروگرامنگ کورس کے اندر ایڈمیشن کرائے گیا تو وہ ٹیچر سے بولتے ہیں یا آپ ہم کو سکھاؤ گے کیا ہم کو فائنل ایکزام جو لگتے ہیں وہ دلا دیجئے ہم ان کو پاس کر دیں گے ٹیچر کو لگا یہ بہت ہی ایگویسٹک لڑکا ہے بولا کلاس اٹینڈ کرو پہلے مارک بولے ہم کو کلاس اٹینڈ نہیں کرنی ہے تمہاری ایڈوانس پروگرامنگ کی ایک سال کے بعد جو ایکزام ہونے والی ہے وہ ایکزام ہم کو ابھی کرا دو ٹیچر کی بھی بودھی چکرا گئی بولی اچھا ایک سال کے بعد کا ایکزام آج کرے گا ٹھیک ہے دے دے تُو ایکزام دیکھ لیتے ہیں تجھے مارک فائنل ایکزام کو بینہ فڑے ٹوپ کیا اور نہ کیول اس نے ایکزام کو ٹوپ کیا بلکہ انسٹینٹ میسیجنگ ٹول تیار کر دیا وہ سمائے ایک نیا انویشن تھا اور ہائیسٹ سکور کے ساتھ میں پورے کورس کا سیٹیپگٹ پہلے ہی دن لے آئے دو ہزار چار میں ہاورڈ یونیشٹی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مارک جکربگ نے فیس بک کی شروعات کی اس نے سوچل نیٹورکنگ پلیٹ پورم کو بنایا جو بعد میں دنیا کا سب سے بڑا سوچل میڈیا پلیٹ پورم بن گیا فیس بک نے ہمیں ایک نئے طریقے سے جننے کا اور اپنے ویچاروں کو ویقت کرنے کا موقع دیا مارک جکربگ کا سپر صرف فیس بک تک ہی سیمیت نہیں تھا وارٹسپ اور انسٹاگرام جیسے پرمک پلیٹ پورم کو خرید کر ڈیجیٹل دنیا میں اپنا اسطان بنا لیا مارک جکربگ نے فیس بک فاؤنڈیشن کے مادیم سے ساماجک اور ویو سیک چھتر میں مہتاپون یوگدان دیا ان کا ادھے سے نئے اوثر بنانے اور سماج کو جوڑے رکھنے کا ہے سن دو ہزار میں ہائی اسکول کے ٹائم پر ایک بار مارک کا فرینڈ اپنے روم کے اندر بیٹا تھا وہاں پر اسٹرگل کر رہا تھا میوزک پلیئر کے ساتھ گانے چل نہیں رہی تھے گانے سننے میں پروبلم آ رہی تھی تو یہ پروبلم مارک اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھے تو مارک نے اس ٹائم پر سنیپس میڈیا پلیئر بنا دیا جس میں ریکمنڈیشن کے ساتھ میں ایک ایسا میڈیا پلیئر تیار کر دیا کہ بچوں کو اس سمیں گانا ڈھونڈنے میں سمیں ہی نہ لگے اور جو گانا سننا ہے گانے کو بھی پتا ہے کہ اس کو اگلا گانا کون سا سننا ہے اور بل گیٹس نے بھی اس سمیں یہ کھہ دیا کہ سنیپس میڈیا پلیئر موسٹ انوویٹیو میڈیا پلیئر ہے جو میں نے آج تک دیکھا ہے بولے بس خالی ایڈوانس ٹیک ایڈیٹنگ لگا دوں گا سن دو ہزار میں مارک جب ہاورڈ میں ایڈویسن لے رہے تھے تو اسٹوڈینٹ پریشان دکھ رہے تھے کہ کون سے کورس میں جاؤں کون سے کورس میں جاؤں جہاں میری دوست جا رہے ہیں کون سے ایکزام کے بعد ریجلڈ اچھا آنے والا ہے کس کی سبجیکٹ کے ٹیچر کون ہے کہاں پہ انٹریسٹ زیادہ آ رہا ہے کس کی کلاس کتنی ہو رہی ہے مارک نے بیٹے بیٹے جب یہ ساری سمشیہ دیکھی تو ارتریس گھنٹے کے اندر کوڈنگ کر کے کورس میچ بنا ڈالا کورس میچ میں ان سبھی سمشیہوں کا سمادھان تھا سن دو ہزار تین میں مارک نے فیس میچ نام کی ایک ویب سیٹ بنائی اس ویب سیٹ پر لڑکیوں کی فوٹو کو کمپیر کیا جاتا تھا اور دیکھنے والے کو ہوت اور نوٹ ووٹ کرنا ہوتا تھا سب سے مجھے دار بات یہ تھی کہ اس ویب سیٹ کے لیے فوٹو اکٹا کرنے کے لیے مارک نے ہاورڈ یونیشٹی کی ویب سیٹ ہی ہے کرنی تھی جو اس سمیے کی سب سے سیکیور ویب سیٹ میں گنی جاتی تھی ایک ہی رات میں اس سائٹ پر 22,000 لوگوں نے ریکویسٹ کیا جس سے ہاورڈ کا سرور کریس ہو گیا تھا اور آپ ساہت یہ جانتے نہیں ہوں گے کہ مارک اس ٹائم نسے میں تھے بعد میں اس کے لیے مارک کو معافی بھی مانگنی پڑی مارک کھہتے ہیں جوکیم نہ لینا سب سے بڑا جوکیم ہے ایسی دنیا جو واسطہ میں تیجی سے بدلتی ہے ایک ماتر رنیتی جو اس اپل ہونے کی گارنٹی ہے وہ ہے جوکیم نہ لینا 2004 میں مارک جکربگ نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ بنانے کا سوچا اور اپنا ڈومین نام thefacebook.com سے ریجسٹر کیا اور آج وہ facebook کے نام سے جانا جاتا ہے facebook پر نئے دوست بنا سکتے ہیں اور پرانے دوستوں کو میسیج کر سکتے ہیں facebook پہلے صرف ہاورڈ یونیورسٹی کے سٹوڈینٹ استعمال کرتے تھے اس کے بعد USA کے سبھی یونیورسٹی سٹوڈینٹ استعمال کرنے لگے facebook کی لوگ پریتہ کو دیکھتے ہوئے مارک جکربگ نے اسے پوری دنیا میں شروع کرنے کا سوچا اس کے لیے مارک نے اپنی پھڑائی کو بیچ میں ہی بند کرنا پڑا مارک ایک انٹریو میں کھیتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں کوئی بھی نپون نہیں ہے گلتیوں پر نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے پر دھیان دے یا آپ آگے بڑھیں گے یا رکیں گے آپ کو گلتیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے لوگ کھتے ہیں کہ میں نے facebook بنائی سٹیپ جوپس نے ایپل کمپنی بنائی لیکن یہ سچ نہیں ہے ایک انسان یہ سب نہیں کر سکتا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں بلکہ سوال یہ ہے لوگ خود کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اپنے ویجن نولیج اور منٹسٹ کو امپروب کرنے کے لئے سسکرائب کیجئے وکم حب چینل کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں